مینہ جی نمشکار آپ کا سواگت ہے دھیان پتھ میں ہم سبھی بہت آبھاری کہ آپ اپنا وقت نکالتی ہیں اور یہاں ہم سبھی کو اچھے سے ہمارک درشن پہتی ہیں مینہ جی نمشکار نمستے کیسے ہیں آپ سب ہم سبھی بہت بڑیاں ہیں اور آپ سے مل کر تو اور بہت بڑیاں ہو جاتے ہیں ہم سب ہمارے بہت سارے جو ہے ساتھی فرائیڈے کا بے سبری سے انتظار کرتے رہتے ہیں کہ آج مینہ جی سمبلاکات ہوگی اور کچھ نیا جاننے کو ملے گا سبھی بیورس کو میرا پیار بہت نمسکار آج کا مارا سبجیکٹ ہے ڈائیبیٹیز سب سے پہلے سمجھتے ہیں ڈائیبیٹیز کو ڈائیبیٹیز کیا ہوتی ہے ڈائیبیٹیز کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو ہم easy language میں سمجھیں تو ہم جو بھی food کھاتے ہیں یعنی جو carbohydrates ہے اس میں سے sugar اور glucose sugar اور glucose ایک ہی چیز کا نام ہے ڈائیبیٹیز میں چلے جاتے ہیں اور انرجی میں کنورٹ کرنے کے لیے وہ سیلز میں جاتے ہیں سیلز میں جانے کے لیے ان کو انسولین کی ضرورت پڑتی ہے اور انسولین پینکریاز بناتا ہے تو جب پریابت ماترہ میں انسولین بلڈ میں نہیں جاتا ہے تو ڈائیبیٹیز یعنی بلڈ میں sugar کا جو ratio high ہو جاتا ہے پرماند زیادہ ہو جاتا ہے اس کو بولتے ہیں ڈائیبیٹیز اتنا ہی سیمپل ہے پینکریاز میں سے انسولین نکلتا ہے اور وہ سیلز کیوں انرجی میں کنورٹ کرنے کے بعد سیلز میں جو انرجی گلوکوز یا sugar پہنچتی ہے تو ہمارا باڈی انرجی لیٹا ہے اور سیلز میں جب انرجی آتی ہے تب ہم کچھ کام کر سکتے ہیں اگر سیلز میں گلوکوز نہ رہا سیلز میں انرجی نہ رہی sugar level نہ رہا تو انسان بےوش بھی ہو سکتا ہے اسے کچھ بھی کام نہیں ہوتا ہے اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کسی ومیٹنگ ہو جاتی ہے ویقنیس ہوتی ہے کھانا پینہ بند ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کیا کرتے ہیں سیدھا گلوکوزی چڑھاتے ہیں ڈریپ چڑھاتے ہیں کہ انرجی ڈائریکٹ سیلز کے اندر چلی جائے اب یہ ہوا ڈائیبیٹیز کیا ہے اب ہم دیکھیں گے کہ ڈائیبیٹیز کتنے پرکار کی ہے مکہ طور پر ڈائیبیٹیز چار پرکار کی ہے سب سے پہلے آتی ہے جوے نائل ڈائیبیٹیز یہ ہے جو ہے آٹیو ایمیون سے ریلیٹیڈ ہے یعنی اس میں انسولین لینی ہی پڑتی ہے باہر سے گولی نہیں چلتی سیدھا انسولین انجیکشن ہی چلتا ہے سیکنڈ نمبر آتی ہے ڈائیبیٹیز میلیجس یعنی شگر کا جو ریشو ہے جو پرمان ہے وہ ہائی ہے چگر لیول ہائی ہے ہائی کیوں ہے کیونکہ انسولین پریابت ماترہ میں نہیں مل رہا ہے اس لیے وہ ہائی ہے تو وہاں ٹیبلیٹ لینی پڑتی ہے وہاں بھی انسولین اتنی بھی کم نہیں ہے کہ بہت زیادہ لینی پڑے تو ٹیبلیٹ سے بھی کام ڈائیبیٹیز آن سیٹ اور ٹی ڈائیبیٹیز یعنی ڈائیبیٹیز تو نہیں ہے کوئی سیمٹم بھی نہیں ہے لیکن جب کوئی ریپورٹ کرواتے ہیں پورے باڈی چیک اپ کا باڈی چیک اپ کرواتے ہیں تو اس میں شگر لیول تھوڑی سی زیادہ آجاتی ہے جیسے ون ٹوینٹی فائی ہوئی اتنا یا اسے ون تھٹی آگئی فرسٹ ٹائم پہلے تھی نہیں تو یہ تیاری ہے یعنی ڈائیبیٹیز ہونے کی تیاری ہے تو یہ تری ڈائیبیٹیز یا ڈائیبیٹیز آن سیٹ بولتے ہیں لازٹر ڈائیبیٹیز آتی ہے جیسٹیشنل ڈائیبیٹیز یہ ڈائیبیٹیز پریگننسی میں ہوتی ہے پریگننسی میں ہونے کا کاران کیا ہوتا ہے کہ اسٹریس لیول ہائی ہے یا جو پہلا بچہ ہے جب ڈیلیوری کری تھی تب بھی ڈائیبیٹی کوئی تھی لیڈی اس کے بعد اتر گئی تھی اس کے بعد نہیں تھی تو یہ چانس بڑھ جاتا ہے جیسٹیشنل ڈائیبیٹیز ہونے کا اور بچے کا وجن جو ہے نائن پاؤنڈ سے زیادہ ہو تو بھی یہ ہونے کی بوری پوسیبیلیٹی ہوتی ہے یہ ڈائیبیٹیز صرف پریگننسی میں ہوتی ہے اور کسی بھی کسی بھی کنڈیشن میں نہیں ہوتی ہے اب یہاں دیکھیں ہم نے ٹائپز ایک ٹائپ اور بھی آتی ہے جس میں جو کیڈنی ہے وہ ریئر ہوتی ہے اس لیے اس کو جیادہ ایمپورٹنس نہیں دی رہی ہے جیسے فرسٹ جو ہے جو اینال ڈائیبیٹیز ہے وہ ٹین پرسنٹ لوگوں میں رہتی ہے زیادہ وہ نہیں رہتی ہے تو لاسٹ جو ہے یہ بھی بہت کم اس کا ریشو ہے کیڈنی پورے باڈی کے فیلیوٹس بار فیٹ دیتی ہے اور جب پورے فیلیوٹس بار چلے جاتے ہیں تو پھر ڈائیبیٹیز یعنی جو شگر ہے اس کا لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے اور وہ ایک تھی ڈائیبیٹک کہلاتا ہے اب ہم بات کریں گے سیمٹمز کی یہ ہو گئی ٹائپز اب ہم سیمٹمز کی بات کریں گے جنرلی جو سیمٹمز ہوتے ہیں وہ کئی بار ابھی تو ایسے کیسز آ رہے ہیں جن میں کوئی سیمٹمز ویزیولائز نہیں ہیں اور اچانک سپانس ہوئی ہیں ویٹ لاؤس ہونا آنکھ کی روشنی چلے جانا تھوڑی تھوڑی کر کے کم ہونا پھر اچانک سے کئی لوگوں کی چلی بھی جاتی ہے وہ کامپلیکیشن میں بھی آتا ہے اور ایک جب ڈائیبیٹیز کا پتہ ہی نہیں تو انسان دوائی کیا کھائے گا اس کے لیے کیا کرے گا اور جو زخم ہوتا ہے سوڑس ہو جاتے ہیں وہ ہیل نہیں ہوتے جلدی سے تو یہ بھی ایک اس میں ریزن آتا ہے کاران آتا ہے کہ اس سیمٹمز میں کہلاتا ہے اور پھر پہلے تو ویٹ جیادہ رہتا ہے اور پھر کم ہوتا جاتا ہے تو جو سڈن ویٹ لاؤس ہے بنا کسی ڈائیٹ کے تو بھی اس میں ڈائیبیٹیز ہو جاتی ہے اس کے بعد ویکنیس لگتی ہے ایکسیز فیٹک ایکسیز ویکنیس لگتی ہے پانی کی پیاس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے بھوک زیادہ لگنے لگتی ہے اور پیروں میں درد ہوتا ہے نیوروپتھی ڈیولپ ہوتی ہے تو یہ سٹارٹنگ پوجیشن ہے اور یہی چیزیں پھر کمپلیکیشن پر بھی ہم آئیں گے اور مین میں کیا سیمٹرمز پھائے جاتے ہیں مین جو ہوتے ہیں جو میل ہیں ان کی جو میریز لائپ ہے وہ ڈسٹرپ ہوتی ہے اور اس کے بعد ان کے مسلز میں جو سٹریندھ ہے وہ نہیں رہتی ہے بہت جلدی ویکنیس فیل کرتے ہیں ڈائیبیٹیز کہتے ہیں ڈائیبیٹیز گونے کی طرح پورے باڈی کو کھا جاتی ہے ختم کر جاتی ہے تو یہ بات سچ ہے اور وومین میں جو یو ٹی آئی انفیکشن رہتا ہے وہ ڈائیبیٹیز کی وجہ سے سیمٹرمز میں آتا ہے اور اس میں فریقونٹ یورینیشن اسکین اچین اسکین میں ڈرائنیس اور فنگل بیکٹریال انفیکشن ایسٹ انفیکشن ایکسٹرہ یہ وومین میں پائے جاتے ہیں باقی جنرل ہی یہ سیمٹرمز ہوتے ہیں بوک زیادہ لگنا پیاس زیادہ لگنا جلدی تھک جانا پیروں میں درد ہونا اور آنکھ میں بلاری ویژن یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جب سیمٹرمز آ جاتے ہیں اور جب یہ ہو جاتا ہے تب ویکتی بہت بھی پسٹ آتا ہے کہ مجھے یہ کیوں ہو گئی کیونکہ میرا تو ڈائیٹ بھی پرابر ہے میں تو اتنا میٹھا بھی نہیں کھاتا ہوں تو دوستو یہ ہے جو ڈائیبیٹیز ڈیزیز ہے یہ شگر پہ بلکل بھی بیسٹ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ میٹھا کھاتے ہو تو آپ کو ہو جائے گی نہیں ایسا بلکل بھی نہیں ہے یہ کچھ کارانوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے رسک فیکٹرز اس کے کیا ہوتے ہیں جیسے جو موٹے لوگ ہیں ان کو انہیں کی پوسیبلیٹی جیٹ زیادہ بڑا ہوا ہے پی نہیں ہو سیڈنٹری لائف ہو ویٹ بھی زیادہ ہو سیڈنٹری لائف ہو ویٹی ایکٹیو نہ ہو تو بھی یہ ڈائیبیٹیز ہوتی ہے اور اسٹریس لیویل کا ہائی ہونا یہ بھی اس کا کاران بن سکتا ہے یہ تو اس کو ایک بہت بہت سیکنڈ ٹائپ کی ڈائیبیٹیز یہ ہو سکتی ہے اب یہ کس کو ہو سکتی ہے فرسٹ نمبر میں آئیں گے جوین آئی تو یہ بچوں میں بھی ہوتی ہے بچوں میں اور ٹینیجر میں خاص بائی جاتی ہے ٹوینٹی فائل ایج کے اراؤنڈ یہ ڈائیبیٹیز 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 وساور ڈائیبیٹیز ڈائیبیٹیز ڈائیبیس ڈائیبی Lal تو یہ بچوں میں ہوتا ہے اور تینیجرز میں رسک زیادہ ہے کوئی ایک ماں باپ کو وہ میڈیکل سائنس کے اکارڈنگ یہ ہیریڈیٹیکل ڈیزیز ہے اگر گھر میں کسی سیبلنگ کو ہے یا پیرنٹس کو ہے تو انہیں کی پوری پوسیبیلیٹی ہے ایسا بولا جاتا ہے سیکنڈ نمبر اور تھرڈ نمبر پہ آتے ہیں تو سیکنڈ اور تھرڈ نمبر جو لوگ عبیس ہیں پیٹ زیادہ بڑا ہے ایکٹیویٹی کچھ نہیں ہے کوئی ایکسرسائز نہیں ہے تو ان لوگوں کو زیادہ اور اوور ایٹنگ ہے چنکو فٹ زیادہ کھاتے ہیں جن کا کوئی پاچن نہیں انڈائیزیشن ویک ہے تو بھی یہاں پرابلم ہوتا ہے کانسٹیپیشن ہے تو بھی ہوتا ہے یہ میڈیکل میں کوئی بھی چیزیں نہیں آتی ہے میں اپنے ایکسین سے یہ شرط کر رہی ہوں اس کے بعد جو لاسٹ آتی ہے گیسٹیشنل اس میں اگر بچے کا وجن زیادہ ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے اور لیڈی کو اسٹریس لیول زیادہ ہائی رہا ہو ڈپریشن رہا ہو تو یہ چیز ہو سکتی ہے تو اس کے کامپلیکیشنز کیا ہوتے ہیں کہ بچے کو جانڈس ہوگی لیڈی کا بپی اچانک سے ہائی ہو جائے گا یا لو ہو جائے گا اور یہ سب پرابلمز رہیں گے کہ بچے کی پری میچور ڈیلیوری مطلب ماں کی پری میچور ڈیلیوری ہوگی اور برث جو نائن مانس کے بعد ہوتا ہے وہ بیفور بھی ہو سکتا ہے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں اب اس کے ڈائیبیٹیز جو چیز ہے یہ بیماری ہے اس کے کامپلیکیشنز کیا ہوتے ہیں اگر یہ کوئی بھی ہم دوائی کھاتے ہیں میں پہلے لاسٹ کے سیشن میں کئی بار ڈسکس کر چکے ہوں کہ ہم گولی پانچ پیسے کی کھائیں یا پانچ لاکھ کی کھائیں وہ اندر جا کے نقصان کرے گی کرے گی کرے گی اور کرے گی اور وہ کرتی ہے تو ہمیں اویرنیس نہیں ہے ہمیں گولی کھانا بہت ایزی لگتا ہے انجیکشن مارنا بہت ایزی لگتا ہے اپنے من اور اندریوں پر کنٹرول نہیں ہے ایکسرسائز کون کرے ویقتی کا جیون آج دیکھو تو لوگوں کے پاس اتنا ٹائم ہے گھنٹوں موبائل پہ بڑھتے ہیں گھنٹوں لائیو سیشن میں جھڑ جاتے ہیں لیکن اپنے ہیلتھ کے لیے ٹائم نہیں ہے اتنا زیادہ ایک چیز کا ایڈکشن وہ بھی خراب ہوتا ہے ہر چیز کی بری ہوتی ہے تو یہ جو چیزیں آتی ہے کہ انسان کرے تو کرے کیا کیونکہ ڈائیبیٹیز ڈاکٹر بھی ڈرہ دیتے ہیں ڈرہ دیتے ہیں کہ آپ کو تو گولی کھانے کے باڑی کی ڈرہ دیتے ہیں 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 شرین میں جا کے نقصان کرتی ہے آپ کے پاس ایسا نولیج ہونا چاہیے کہ آپ ایسے ہی ٹھیک کرو اور جو پینکریاز جو فسٹر ٹائپ کا جو ہے جو انسولین بیسٹ ہے اس میں پینکریاز جو آٹو ایمین سسٹم ہے وہ پینکریاز پہ اٹیک کرتا ہے اس کے جو دیٹا سیل سے اس کو دیسٹرائے کرتا ہے لیکن میں نے اپنے ایکسپینس میں جو پینکریاز کا آپریٹ کیا ہوا تھا آپریشن کیا ہوا تھا ان کی بھی ڈائیبیٹیز کیور کی ہے اور بینہ میڈیسین سے کئی مہینوں سے وہ چل رہے ہیں تو یہ ہمارے ہاتھ میں ہے آپ جو سوچتے ہو وہ سب ہوتا ہے آپ کو کوئی بھی چیز ٹھیک کرنی ہے تو وہ ٹھیک ہوگی اور ہو کر ہی رہے گی اس میں دو بات نہیں اس میں کوئی ڈاؤٹس نہیں ہیں لیکن آپ سوچو گے پرانتو کنتو ہوگا کی نہیں پتہ نہیں اور دس جگہ سے گھوم کے آوگے تو ان کو اپنا ہی نولیز نہیں انہوں نے کوئی ڈیزیز کیور ہی نہیں کی آپ کو کیا بتائیں گے وہ بالنگہ جو نسکے ہو Elizakیں وہ سب دیں گے آپ کو یہ بھی کرو وہ بھی کرو انہوں نے پیشن ٹھیک نہیں کیا آپ کو کیا بتائیں گے وہ وہ بچارے پڑھ کے سب اپنی حرابیاں یوںز کریں گے آپ کے اوپر پر ککنا ریزلٹ آتا ہے یا ان کو بھی معلوم نہیں میں نے تو اپنے پیشنٹ کے اوپر یہ تک دیکھا ہے کہ وہ بچارے سب کچھ کر کے آتے ہیں ہم یہ بھی کھاتے ہیں وہ بھی کھاتے ہیں ہمارا تو ہوتا ہی نہیں جیسے بولتے ہیں ملیٹ کھانے سے یہ کم ہوتی ہے ڈائیبیٹیز بہت سیکھڑوں ایک جامپل ہیں پر میرے پیشنٹ میں ایک بھی ملیٹ نہیں کھائی اور ان کو مطلب پہلے تو بہت ملیٹ کھائی تھی تو بھی ان کا ڈائیبیٹیز کنٹرول نہیں ہوتا تھا اور یہ سب دینے کے بعد میری ٹریٹمنٹ میں آنے کے بعد بہت جلدی سے ان کا شگر لیول ڈاؤن ہو گیا کیوں ہو گیا وہ بھی میں سب آپ کو بتاؤں گی پہلے ہم اس کے کمپلیکیشن کے اوپر چلیں گے اس کے کمپلیکیشن کیا ہوں گے سمجھو آپ لانگ ٹیم میں گولیاں کھاتے رہتے ہو اس کی لانگ ٹوم میں آپ انسمن لیٹے رہتے ہو تو اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا آئیں گے پہلیسس ہو سکتا ہے نیوروپتی دیولپ ہو سکتی ہے نیپروپتی دیولپ ہو سکتی ہے ریٹینوپتی دیولپ ہو سکتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے بلر ویجن ہوتا ہے آنکھ کا ویجن چلا جاتا ہے آج کے سیشن میں میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے میرے ایک پیشنٹ کا ایکسپینس یہ سب چیزیں ہوتی ہیں ہارٹ کا سٹروک ہارٹ کا ٹیک سٹروک اور کیدنی فیلیور بلائنڈ نیس ٹوکٹلی بلائنڈ ہو جاتا ہے پاسسان یہ سب اس کے کمپلیکیشن سے دیپریشن ڈیمینٹیا یہ سب ہوتا ہے جب انسان ٹھیک نہیں ہوتا یا ٹھیک کرنے کی سوچ نہیں سکتا انڈر ڈائیڈنس میں نہیں آ سکتا تو وہ یہ سب نوستے ایڈر کے اوڈر کے کر کے اور اتنا پریشان ہو جاتا ہے تو بولتا ہے کہ ایک دن تو مرنا یا نہ لگاؤ انجیکشن لیکن اتنا آسان نہیں ہے یہ چیزیں اور لوگ بولتے ہیں کافی ڈاکٹرز کافی جو ڈائیبیٹیز ڈیویرسل کے کورسز بھی چلا رہے ہیں وہ بھی بولتے ہیں کہ انسولین کبھی بھی بند نہیں ہوتا جو انجیکشن لیتے ہیں وہ آٹیو امیون ڈیزیز ہے سیکنڈ ٹائپ کا ڈائیبیٹیز ہم ٹھیک کرتے ہیں ون ٹائپ کا نہیں لیکن میں آپ کو پہلے کا تو ایکزامپل دہی چکی ہوں ابھی میں ریسٹنٹلی ایکزامپل دوں گی وہ ہماری ساتھ شہر جڑے بھی ہوں سکسٹین یونٹ کا لیتے تھے انسولین اس میں سے ان کا ٹین پہ آ گیا ہے اور وہ بھی انہوں نے اسٹرکلی فالوار تین مہینہ ہی کیا ہے کوس چھ مہینے سے چلتا تھا لیکن اسٹرکلی فالوار تین مہینے سے ہے آپ کو اسٹرک تو بننا ہی پڑے گا کسی بھی بیماری کو اگر بھگانا ہے تو آپ کو یہ سب نولیج رکھنا ہی پڑے گا کہ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے اگر ہم اپنی باڈی کو نہیں چلا سکے تو باڈی ہم کو نہیں چلائے گا وہ بیٹھ جائے گا ایک جگہ ہے بولے گا ابھی تم چلو میری بغیر تو باڈی جو ہے ہمارا شریل بھگوان کا مندر ہے اور اس کی افاظت کرنا ہمارا پرام دھرم ہے کوئی بھی گولیاں اس میں نہیں جانی چاہیے یہ جب آپ سنکلاب کریں گے تو اسے ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہوں گے اب ہم بات کریں گے جو کمپلیکیشنز تو ہو گئے اتنے سارے ڈراؤنے کمپلیکیشنز ہیں اور تو ایک ڈراؤنہ لاسٹ جو ہے یہ ہے اس کا کمپلیکیشن ہے کہ کئی لوگوں کا شگر اتنا بڑھ جاتا ہے کہ ان کے زکھم جب ٹھیک نہیں ہوتے ہیں تو ان کو آپریٹ بھی کروانا پڑتا ہے اس کے بعد بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتے ہیں اور کئی جگہ جو شگر ہوتی ہے وہ جمع ہو جاتی ہے تو پیر کٹوانا پڑتا ہے لیگ کٹوانی پڑتی ہے تو کٹوانا پڑتا ہے ہینڈ بھی کٹوانا پڑ سکتا ہے تو یہ الگ الگ پرستیتیوں پر ڈیپینڈ ہوتا ہے تو ابھی ہم چلچہ کریں گے کہ اس کے آززز کیا ہے مطلب کاران کیا ہے کاران میں نے سب بتا دیئے کہ سیڈنٹری لائے آہ 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 بوڈیس کو کارنے کے لیے تیار تو نہیں ہے لیکن ہم نے من میں ٹھان لیے کہ یہ بھی کرنا ہے وہ بھی کرنا ہے یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے ملٹی ٹاسکنگ والا جوب آدمے لے لیا ہے ویسے بھی بولتے ہیں کہ ایک ٹائم پہ آپ ایک ہی کام کرو آپ ایک ہی کام میں جو ایک سادھے سب سادھے سب سادھے سب جائے ایک بار ایک میں نے آپ کو سٹوری سنائی ہوئی ہے اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہوگی تو مائنڈر مل جائے گا کہ ہاں آپ نے سنائی تھی ایک بار ایک عورت اپنے بچے کو جھولے میں ڈال کے اور اس کا جو جھولے کا جو رستی تھا اس نے پیر میں باندھ رکھا تھا اور وہ پیر ہلا رہی تھی اور ٹی وی دیکھ رہی تھی اور ناستہ تھا رہی تھی اور بک بھی پڑ رہی تھی تو سب ہی اس کو بولتے تھے تو بہت انٹیلیجنٹ ہے لیکن جب یہ بات پہ کسی سے شیئر کی گئی وہ بہت بڑے فیلوسفر تھے تو وہ لے سب سے بڑی مورک ہے وہ وہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے وہ مورک ہے اور نا سمجھے نہ تو وہ بچے کو پیمپر کر رہی ہے کیونکہ بچے کو اگر ہم جھولاتے ہیں تو پیار سے گانا گاتے ہیں پیار سے اس کو تھپ تھپ آتے ہیں اور اسے کے اوپر ہی دھیان دیتے ہیں اپنی ممتاج ہوتی ہے اپنی جو فیلنگس ہوتی اس کے اوپر نرشاور ہوتی ہے تو وہ عورت کچھ نہیں کر رہی کھالیے کارے کر رہی ہے جھولا جھولا نہیں کر اور جو پڑ رہی ہے وہ بھی اس کا دیان تو ٹی وی میں ہے ٹی وی بھی کھلی ہے اور وہ ناسکہ بھی کھا رہی ہے تو وہ چاروں میں سے کچھ بھی کام نہیں کر رہی ہے تو ایک جگہ پہ جہاں آپ کا باڈی ہے وہاں ہی آپ کا مائنڈ ہونا چاہیے تب بھی آپ کو سکسیز ملے گی جہاں آپ کا باڈی نہیں آپ کا مائنڈ آئے گا تو بھی کچھ نہیں ہوگا جہاں مائنڈ کو لے جاؤ گے اور باڈی ادھر ہی پڑی ہوگی تو بھی کام نہیں چلے گا ابھی تو بہت سارے courses آگے ہیں تو لوگ کیا بولتے ہیں اس میں practical کرواتے ہیں آنکھ بند کر بیٹھو سمجھو آپ نے پانچ کلومیٹر ووک کر دیا آدھا گھنٹہ بٹھا دیتے ہیں کھاؤ بھی نہیں آپ آنکھ بند کر کے بیٹھ جاؤ کہ آپ کھاؤ گئی نہیں تو ڈائیبیٹیز پھر بھی اس سے کم ہوگی باقی آپ آنکھ بند کر کے بیٹھو گئی کہ ووک بھی ہم نے کر لیا تو یہ کیسے ہوگا تو جو چیزیں ہمارا بیماری آتی نہیں جو چیزیں من نہیں مانتا یہ سب چیزیں کیسے فائدہ کرے گی ہم کو اس پہ ہم کو دیان دینا ہے ایکسرسائز ڈیلی کا ڈیلی ایکسرسائز کے باد آپ کو یوگا پرانہ مست کرنا ہے میڈیٹیشن سے سٹریس لیول جو ہائی ہو چکا ہے وہ بلکل کم ہوتا جائے اور آپ موڈ میں آ جاؤ گے اور جو دکھ دکھ سے بڑا ہوا ہے دکھ سے پیرے تو اس انسان میں کوئی انسان نہیں تو آپ کا دکھ بانٹ کے لے جائے گا آپ کوئی اپنے ساتھ بانٹوارہ کرنا پڑے گا آپ کوئی اپنے ساتھ بات کرنی پڑے گی کہ میرے جیون ساتھ تو ہم کوئی بھی بیماری کو بگانے میں کامیاب ہو جائیں گے وہ چاہی ڈائیبیٹیز کیوں نہ ہو تو گولی کھاتے میرے پاس لوگ آتے ہیں بولتے ہیں ہماری دوسرے پرابلم سے آتے ہیں میں بولتیو ڈائیبیٹیز ہے وہ تو ہماری بالکل نارمل ہے اس میں کوئی پرابلم ہی ہے تو میں بولتیو گولی کھاتے ہو بولے ہاں کوئی بولتا انجیکشن لگاتے ہیں کوئی بولتے گولی کھاتے ہیں میں نے کہا وہ تو آپ کے گولی اور انجیکشن کا ریپورٹ ہے آپ کا ریپورٹ کہاں ہے ایک دن دو دن نہ لگاؤ تو پتہ چلے کتنا ہے تو یہ سب لیکن سلو ڈ سٹڈی آلویز ونس تاریس اور ڈائیویٹیز کوئی ایسی بیماری نہیں ہے میرے حساب سے ایس بنای گئی ہے ڈیزیز ہے نہیں پینکریاس ڈیمیج ہو گیا ایسا بولتے ہیں اس کا بھی میں لاسٹ سیشن میں بتا کے آئی ہوں بہت بڑی لیبورٹریز ہیں جہاں پہ صرف تیسٹنگ ہی چلتا رہتا ہے انویسٹیگیشن سی چلتے رہتے ہیں اور اس میں یہ آتا ہے کہ پینکریاس کتنا پرسنٹیز ڈیمیج ہے وہ جب بہت بڑی بیماری ہوتی ہے 1500 کا چال سال پہلے ریپورٹ تھا ابھی کتنا پرائی پینکریاس آپ کا ڈیمیج نہیں ہوتا ہے میڈیکل سائنٹس بولتی آپ کا پینکریاس انسولین نہیں بنا رہا ہے پینکریاس تو انسولین بناتا ہے لیکن وہ بھوڑ سیلز کو ہی دیتا ہے وہ بلاڈ سٹریم میں آکے ملتا نہیں اور سیلز تک جو گلوکوز ہے اس کو نہیں لے کے جاتا اس لیے آپ کے شگر کا جو ڈیول ہے وہ ہائی آتا ہے اتنا ہی ہے تو انسولین کو کیسے سیکیٹ کرنا ہے اس کے یوگا سن ہے پرانا یام ہے پندرہ بیس منٹ آپ کپال باتی آدھا گھنٹہ کپال باتی کریں آپ آپ کو ریزلٹ ملے گا سوامی رام دیو جی مہارج کے یہاں کتنے لوگوں نے اپنی ڈائیویٹی سکیور کی ہے یہ آپ سبی کو پتہ ہے تو ایم پاس بنایا جاتا ہے یوگ سے اور پھر گھرہ کے لوگ ہیں وہاں تو چلو ہو گیا گولی بند ہو گئی ادھر آکے واپس گولیاں شروع جاتی ہے پھر گولتے ہیں میرے پاس بھی لوگ آکے لائف سٹائل نوٹ ڈیزیز آپ کو ہمیشہ کے لیے اس کو مینٹین کرنا ہے نئی کریں گے تو کیا ہو گا کام پلیکیشن سے ڈگنی فیل ہوگی آگے چل کے بیال اس سو سکتا ہے برین سٹراؤ آئی ٹنگل یہ سب سٹارٹ ہو جاتا ہے پھر کیا کرے گا ویقتی اور اس جمع میں لوگ بولتے ہیں کوئی کتنا بھی پیسہ لے لیکن ہمارے گھر میں جو پیشن ہے اس کی آکے دیکھ بال کریں ہم سے یہ نہیں ہوتا ہے تو ہم اگر اپنی رکشہ خود کریں گے تو ہم دوسروں کی رکشہ ہو سکتا ہے پوچھنا ہے کسی کو کچھ ابھی بتا دی ہوئی ہے اپا مدرہ ارچنا جی اپنی نیوٹ کر کے پوچھ ہاں جی نمستے مینا جی نمستے ہاں جی مجھے اس کے لیے پوچھ نا ہے جی سے کئی بار ڈائی بیٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں تو کہتے ہمیں چیکو نہیں کھانا یا کچھ اس میں جی میٹھے میٹھے جی چیکو انگور وہ لوگ ایوائیڈ کرتے ہیں تو کیا یہ ٹھیک ہے کہ اس کو ایوائیڈ کریں ابھی دیکھو جن کے وہ گائیڈنس میں ہیں وہ اگر میں بولوں گی ہاں کھانے چاہیے سب تو ان کا شگر لیول بڑھ جائے گا اور آپ نام لوگ میرا مینا جی نے اسے بولا تھا بہت دوں کہ میں اپنے پیشنٹس کو گنے کا جوس بھی بلات ہوں اسے کوئی چیز ہوتی نہیں ہے مینگو بھی کھلاتی ہوں سب کچھ کھلاتی ہوں کیونکہ ڈائیبیٹیس کا شگر سے چاہیے نو بوڈی کو ایکسرسائز بڑھانے سے بھی یوگ بڑھانے سے بھی ایکٹیویٹی بڑھانے سے بھی اس کے پوائنٹس بہت جلدی گرائے جا سکتے ہیں بہت جلدی ڈائیبیٹیس اس کو مینٹین کرنا پڑتا ہے اور جن لوگوں کو جو لگ ڈائیبیٹی کے ان کا بہت ہوتا ہے کہ آگے چل کے ان کا شگر اتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ ان کو چکر آتے ہیں وہ گھر پڑتے ہیں اور ان کو میٹھا دینا پڑتا ہے تو بوڈی جو ہے بیلنس کرنا ختم کر دیتی ہے کہ انسولین لیں گے تو مطلب کام آئے گا گولی کھائیں گے تو زیادہ آئے گا تو یہ بھی کئی لوگوں میں یہ بھی کام پیدا ہو جاتے ہیں اور ان کو بوڈی کو بیلنس کرنے میں کافی ٹائم لگ جاتا ہے دنپل جی اپنے آپ کو انمیوٹ کر کے پوچھ کوششن میرے دونوں پیرنس میرے مدر فادر دونوں ڈائیبیٹک پیشنٹ ہیں اور مجھے ابھی دس دن پہلے ہی پہلی بار ڈائیبیٹیز پتا چلا ہے کہ شگر میری بڑھ گئی ہے 135 فسٹنگ آئی ہے اور وہ جو آی ریج کراتے ہیں وہ 7 پوائنٹ 7 مطلب 7 کر گیا ہے تو ابھی میں ڈائیبیٹیز کا کوئی بھی بیڈیسن شروع نہیں کیا ہے لیکن چار مہینی سے یوگا کر رہی ہوں اس کے باوجود بھی کیوں آیا میں پہلے کیا بولا سبھی therapy ساتھ میں چاہیے صرف ڈائیٹ بھی کام نہیں کرے گا صرف یوگا بھی کام نہیں کرے گا اور صرف آپ کی جو کوئی بھی therapy وہ بھی کام نہیں کرے گی ساری پہتھریوں کو ساتھ میں لے چلنا ہوتا ہے تب ہی بیماری بھاگ جاتی ہے اور یہ میں پہلے ہی سب بتا دوں کہ یہ hereditical کیا بولتے ہیں جینز کے اوپر medical science ایسا بولتی ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کیونکہ ہمارے مدر فادر کا کھانا وہی رہا جو ہمار رہا اس لیے بولتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے جینز سے بیسٹ ہے جینز سے بیسٹ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے جو آپ میں اتنا power سے اتنی طاقت ہے آپ جنز کو خود سکتے ہوا ایلت ہے ایلت ہے ایلت ہے سب بتا ہے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے اس میں سے بھی آپ کو کافی نولیج ملے گا ہاں جی اس کے لئے لئے پرانا آیام کون سا آپ بتا رہیے کپال باتی مین پرانا آیام کپال باتی بھی اگر بھی اگر بی بی بھی 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 کو تو پھر کپال باتی نہیں چلے گا پھر اس میں پھر کون سا پرانیام کرنا چاہیے پرانیام سا آپ سبھی کریے ناڑی شدی کریے ناڑی بے لیکن کپال باتی آپ کار نہیں سکتے ہو تو ابھی کیا کریں گے انولوم بلوم زیادہ کریے اسے سٹریس لیول آپ کا زیرو ہو جائے گا اپنے آپ اومکار کریے میڈیٹیشن میں بیٹھئے اور ٹریٹمنٹ ہوئی آپ کو ٹریٹمنٹ چاہیے تو مجھے کانٹیک کرنا آپ ہاں میں نمستے نمستے میرے ہزبینڈ کو ہے وہ انسلیل لیتے ہیں لیکن ان کو پروگلم یہ ہے کہ جیسے پچاس ہاٹ کدم چلے ان کے پنلیوں میں پین ہونے لگ جاتا ہے تو وہ چل نہیں پاتے جیدہ تو نیورو پتھی ڈیولپ ہوتی ہے نا اس میں ابھی دیکھو جو سیلز میں گلوپوس جانا چاہیے وہ باڈی تو اس کو بیج نہیں رہی ہے تو گھر میں ڈرائیور ہونے کے باوجود کار کا ڈرائیور آپ نے گھر میں ہائر کر کے رکھا ہے اس کو سیلری دے رہے ہو لے کے جا سکتے ہیں تو اس میں کتنی بودھی والی بات ہے آپ خود ہی سوچیں جب ہمارے باڈی میں آن ریڈی انسلین جنریٹ ہو رہا ہے خالی وہ سیلز میں نہیں لے کے جا رہا ہے تو جو بلیڈ میں رہ رہا ہے جو انس پینکریاز انسلین تو بنای رہا ہے وہ بلڈ میں ڈبل ہو جاتا ہے اس لیے کبھی بھی جو انسلین والے لوگ لیتے ہیں تو کبھی اگر ایکٹیویٹی نہیں کرتے ہیں تو ان کی ڈائیبیٹیز ہمیشہ بڑی ہوئی دکھائے گی کیونکہ شگر کا لیول بڑا ہوتا جاتا ہے ان کا چار سو ساڑھے چار سو کریم آتی ہوں گی دیکھیں یہ میں ٹپ سے سب باتا ہے ہم پلیلسٹ میں بھی ہے سب ڈائیبیٹیز کو لیکن یہ جو سب چیزیں ہیں نا یہ انڈر گائیڈنس میں کرنی ہوتی ہے پندرہ دن کے بار پتا چلتا ہے کہ بی پی لو ہو جاتا ہے شگر لیول ڈاؤن ہو جاتی ہے تو کئی دن مجھے بولیاں اپنے انڈر اس میں آپجوریشن میں رکھ کے کم بھی کرنی پڑتی ہے کیونکہ میڈیکل سائنس کچھ نہیں کرے گا آپ کا ڈاکٹر وہ میری ٹریٹمنٹ میں آئی 3 months اس میں کوس ڈوائن کیا اور ڈیلی بیسٹس پہ وہ آتے تھے میرے پاس 62 ایج ان کو ڈائیبیٹیز بھی بلڈ پریشر بھی میں نے بہت بولا تو آپ کا ٹھیک ہو جائے گا اس میں ایکسٹراب ایسا کچھ بھی نہیں ہے اسی میں ہی آپ کا ٹھیک ہوگا آپ مانو گے وہ ڈائیٹ پہ اتنا کنٹرول بند کروایا مطلب میں روز بولوں میرے کو ٹیسٹ کر کے دو میرے کو ٹیسٹ کروا کے دو اس کو تھوڑے چکر آئیں مجھے پتا چلے کہ اس کا ڈاؤن ہو اس کو گولی نہیں لینی ہے لیکن ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں ڈاکٹر اس کو گلوکوز چڑھا دے بولو آپ ڈاکٹروں کا یہ ایک تک کام ہے گلوکوز کی ضرورت ہی نہیں اس کو بولی بند کر دینی چاہیے تھی وہ بنانا کھانا نہیں یہ سب کھانا نہیں چکر آتے ہوں شگر گرا ہے تو میٹھا ہی کھانا ہوتا ہے گلوکوز چڑھا لیتے ہو آپ پھر باتی کچھ بھی کھانے کی مانا کیوں کرتے ہو تو یہ چیزیں بہت انڈر گائیڈنس میں ہوتی ہے میں رسک کسی بھی طرح کا نہیں لیتی ہوں اور صدا باہر کے جو ہوتے ہیں 12 ماسے کے پھول وہ پانچ پتے پانچ پھول یہ بھی اگر آپ کھالی پیٹ روز کھاتے ہو آدھا پونہ گھنٹہ اس کے اوپر کچھ بھی کھاتے بیٹے نہیں تو اس سے بھی ڈائیبیٹیز میں کافی لوگوں کو آرام ملا ہے کم تو بھی ہے اٹلیسٹ وہ بھی کر سکتے ہو انسولین بند کر دیں گا جی انسولین بند کر دیں نہیں نہیں بلکل بھی نہیں انسولین جو شگر کا لیویل ہے وہ کم ہو جائے تو آپ انسولین ڈاکٹر کے انڈر گائیڈنس میں کر سکتے ہو یا کسی ایکسپرٹ کے آپ اپنے آپ کیسے بند کروگے ڈائیبیٹیز کی ہارٹ کی بلڈ پریشر کی اور کیڈنی کی کبھی بھی دوائیاں بند نہیں کرنی چاہے کوئی بھی آپ کو بولے وہ دیرے 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 بند کرنی ہوتی ہے ایک ساتھ کبھی بھی بھی جی نہیں شگر میں جیسے بولتے ہیں بھی ڈائیٹ زیادہ ہوتی ہے شگر والوں کی ڈائیٹ تو ان کی زیادہ نہیں لیکن وہ جیسے ایکٹیویٹی ہے وہ کم کرتے ہیں وہ ایکٹیویٹی بڑھا دیں ایکٹیویٹی بڑھا دیں ایکٹیویٹی میں یہ نہیں کہ جیسے چلنا ہے تو چل تو پیشنٹ سامنے میں کیا بولوں اس کو کیا پرابلم ہو سکتا ہے اور بھی میڈیٹیشن کریں میڈیٹیشن میں بھی ریزلٹ ملے گا اس کو اچھا میڈیٹیشن کرویں جیسے پیاس زیادہ لگتی ہے بھوک تو نہیں لگتی لگتی پیاس زیادہ نہیں وہ سبتے سیمٹم جنرل سیمٹم 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 اللہ ہوتے میں نے پہلے بیچ میں بتا دیا آپ کو شاید آپ نے دیا ہوگا کہ اب پیشنٹ ایسے آرہے ہیں کہ ان کے پاس کوئی سیمٹم نہیں بس انہوں نے کوئی باڈی چک کرو اس میں 300 400 شگر آگیا سیدھا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے نا نہیں ان کے تو ہے چارمہ سال ہوگی ان کو ہوتے ہیں اس لیے بیسے وہ میٹا سرو سے نہیں کھاتے لیکن پتہ نہیں کیوں ہے ان کو یہ بھی پتہ نہیں اب میٹھے گے تو سرو سے ان کو نہیں فیگی جی چاہی پیکلنے سب کچھ ہے ٹھیک ہے آپ چینل میں دیکھئے گا آپ کو بہت اس میں سے ملے گا کافی مدراز ہیں اور ڈائیوٹیز کیا ہے میٹا بولک ڈیزیز چیز ہیں پروبلم بھی ہے روٹ تو وہی ہے اس لیے یہ سب ہے کبھی یہ ڈاکٹر آپ کو کبھی نہیں بتائے گا کہ کنسٹیپیشن کرو تو ڈائیوٹیز کم ہو جائے گی نہیں بتائے گا وہ بولیں گے آپ بولیاں کھاتے رو بولو کہ اس کو بولیاں ہے تو دو بولیاں اور ساتھ میں دے دے گا کہ بھائی کھاؤ تو کپال باتیں کون سا پرانایا میں آپ کیا کرتے ہیں ہاؤس وائف ہیں کی تھیرا پیسٹ ہیں نہیں میں مجھے تھوڑا اب بھی شگر لیویل جیسے کوئی تو بھی کسی نے بولا آپ ہاؤس وائف ہیں کیا کرتے ہیں آپ میں ہاؤس وائف ہوں تو کپال باتیں گھرم پرانایا میں تو ہیٹ بڑھنے سے تبھی تو ویٹ لوس ہوگا تبھی تو یہ سب فائدے ہوں گے میٹا بولیزم سٹرونگ ہوگا ڈائیزیشن پروپر ہوگا تو اگر آپ کا پکٹا پرکرتی پہلے سے بڑھا ہوا ہے سوڈیٹی ہے تو کپال باتیں کیسے کرو گے آپ اور بڑھ جائے گا کرنا ہی نہیں کرنا ہی نہیں ہے یا سلو موشن میں کرنا ہے آپ اپنے ایسیڈیٹی ٹھیک کرو اپنی پھر اس کے بات آپ سٹارٹ کریے گا اچھا اچھا شگر لیول فاسٹنگ 137 ہے کیا وہ ڈینجرس ہے دیکھئے ڈینجرس کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں کوئی بھی چیز اتنی خطرناک نہیں ہے جتنا خطرناک منوشے کا من ہے جتنا خطرناک منوشے کا خود کا نیچر ہے جتنا خطرناک اس کا انتر من ہے جو اس کو ڈراتا ہے اس سے زیادہ کوئی خطرناک ہی نہیں آپ جو چھاؤ وہ سب کر سکتے ہو دیا لے کے پیچھے پڑ جاؤ کہ مجھے کم کر نہیں ہے شکریہ آپ بہت شکریہ شکریہ سب سے بڑیا چیز انسان کا من سب سے خطرناک چیز انسان کو ڈراتا ہے وہی پریشان کرتا ہے اور وہی جو ہے پوزیٹیویٹی کی طرف لے کے جاتا ہے سب سے بڑیا چیز سب سے سب سے بڑیا چیز بڑیا چیز جو ہے باقے میں سب آج کل بہت جیدہ مجھے لگتا ہے قریب 90% لوگ اس بیماری سے پریشان ہوں گے اور جو وزڈم آپ نے شیئر کیا وہ بلکل ان کو ہلپپول ہوں گی اپنے آپ کو کیور کرنے میں بہت ہلپ نہیں